لیکن ان لوگوں نے ان کی تفزیر تھی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ پشتی میں سوال تھے سب کو طوفان سے بجا لیا اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹایا ان کو ورک کر دیا تو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کیسا انجام ہوا پھر روح کے بعد ہم نے اور پرمبر اپنی اپنی قوم کی طرح پھیلے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کی پہلے تقضیف کر چکے تھے اس پر ایمان لے آئے اسی طرح ہم زیادتی کرنے والوں کی دنوں پر مہر لگا دیتے ہیں ثم مرثنا من بعدهم موسیٰ وحارون الى سرعون رولیه بآیاتنا فاستكبروا وكانوا قوما مدرمی فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبید قالوا موسیٰ اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا ولا يفلح الساحبون قالوا اجدنا لتلفزنا عما وجدنا عليه آباءنا وزکون لکم الكبریات في الارض وما نحن لکبا بمؤمنی پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ وحارون کو اپنی نشانیاں دے کر فیرون اور اس کے سرگانوں کے پاس پہلے جا تو انہوں نے تکبر کیا اور مقنانگار لوگ تھے تو جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو سریع جادو ہے موسیٰ نے کہاں کیا تم حق کے بارے میں جب وہ تمہارے پاس آیا جی کہتے ہو کہ یہ جادو ہے حالا کہ جادو گھر سنا نہیں پانے کی وہ بولے کیا تم ہمارے پاس دیئے آئے ہو کہ جس راہ پر ہم اپنے باپ دادا کو پاتے رہے ہیں اس سے ہم کو پھیر دو اور اس ملک میں تم دونوں ہی کسرداری ہو جائے اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں وقال فرعون اٹھونی بکل ساحر عزیم فلما جاء السحرة قال لهم موسا ألقوا ما امتم مرقون فلما ألقوا قال موسا ما جئتم به السحر اِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِنُوا اِنَّ اللَّهَ دَائِشْجِحُ عَمَلَ المُسْتِدِينَ وَيْحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْكَرِهَا الْمُجْرِمُونَ اور فرعون نے حکم دیا کہ سب کامل فن جادوگروں کو ہمارے پاس لے آؤ جب جادوگر آئے تو موسا نے ہسے کہا کہ جو تم کو ڈالنا ہو ڈالو جب انہوں نے اپنی رسیوں اور ناکشیوں کو ڈالا تو موسا نے کہا کہ جو چیزیں تم بنا کر لائے ہو جادو ہے خدا اس کو ابھی میں اس کو ناوک کر دے گا خدا شریلوں کے کام سنوارا نہیں کرتا اور خدا اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دے گا اگرچہ کنہگار براہی مانے فما آمل لموسا إلا زرية من قومه على خوف من فرعون وظلیهم ان يفنهم وإن فرعون دعا لنفر الأرض وإنه لبنى المسفرین مقالا موسا یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعليه توکلوه ان کنتم مسلمی فقالو مال اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمی ونجنا برحمتك من القوم الكافرین موسا فرقوی ایمان من آیا مگر اس کی قوم میں سے چند لڑکے اور وہ بھی فرعون اور اس کے اہل دربار سے ڈڑتے ڈڑتے کہ کہیں کون کو آفت میں نہ فنسا دے اور فرعون ملک میں متقبر و متولد اور قبر و کفر میں حد سے بڑا ہوا تھا اور موسا نے کہا کہ قوم اگر تم خدا پر ایمان لائے ہو تو اگر دل سے فرمبردار ہو تو اسی پر برسہ رکھو تو وہ بولے کہ ہم خدای پر برسہ رکھتے ہیں اے ہمارے پر بردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آدمیت میں نہ ڈالا اور اپنی رحمت سے قومِ کفار سے نہ ڈاد بخش وخوحینا الى موسا وآخیه ان تبوآ لقومكما بمصر بیوتا واجعلوا بیوتكم قبلة واغرموا الصلاة ومشجر المؤمنين وقال موسا ربنا انك آتیت فرعون وملأه الزینة واموالا فی الحیات الدنیا ربنا لیظلوا سبیلک ربنا اضمس على اموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذابا الانیم وانقد اجیبت دعوتهما فاستقیما وانا تتبعا لسبيل الناسين لا يعلمون اور ہم نے موسیٰ اس کے بھائی کی طرف وہی بھیجی کہ اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناو اور اپنے گھروں کو قبلہ یعنی مسجدیں ٹھہراؤ اور نماز پڑھو اور مومنوں کو خوش قبری سنا دو اور موسیٰ نے کہا اے ہماری پروردگار تونے فیراؤن اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سا ساز و بڑھد اور مال وہ زورد دے رکھا ہے اے پروردگار ان کا معال یہ ہے کہ تیرے رستے سے گمراہ کر دے اے پروردگار ان کے مال کو برباد کر دے اور ان کی دلوں کو سخت کر دے کہ ایمان نہ رائیں جب تک عذاب علیم نہ دیکھ لیں خدا نے فرمایا کہ تمہاری تعاق قبول کرنی گئی تو تم ثابت قدم رہنا اور بے اپنوں کے رستے نہ چلنا و جاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتبعهم فرعون وجوده مویم وعدو حتی اذا ادرکه الغرق وقال امرت انه لا فلا الناسی اعبنت به بنو اسرائیل وقن من المسلمين فالجم ننجی کب بدن کل تکون لمن حلف آیا و ان تسیر من الناس عن آیات نا نباغ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا تو فرعون اور اس کے نشکر نے سرکشی اور تعالیتی سے ان کا تعاق کیا جہاں تک جب اس کو غرق عذاب نے آ پکڑا تو کہنے رہا میں ایمان لائے کہ جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرم ایمان جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا تو آج ہم تیرے بدن کو دریا سے نکال لیں گے تاکہ تو پچھلوں کے لئے عبرت ہو اور بہت سے لوگ ہماری مشانیوں سے دے خبر ہیں وَلَقَدْ بَوْعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلًا بَوْعَا سُدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَقْسَلَكُوا حَتَّ جَاءَهُ الْعِلْمُ إِنْ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَرْوَا الْقِيَامَةِ فِي مَا فَانُوا فِيهِ يَخْتَرِفُونَ فَإِنْ كُنتَ فِي شَقٍ مِنْمَا أَرْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَغُونَ الْقِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ وَقَدْ جَاءَتَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ اور ہم نے بلی اسرائیل کو رہنے کو انتا جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں آتا تھی لیکن وہ با بدود علم وہ اسطلاح پڑھتے رہے ہیں تمہارا پروردگار قیامت کے دن کون میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گئے اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کوش شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے کی اُفری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو تمہاری پروردگار کی طرف سے تمہاری پاس حق آ چکا ہے تو تم ہر کس شک کرنے والوں میں نہ ہونا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ تَذَّبُوا بِآیاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِلِينَ اِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ قُلُّ آیَةٍ حَتَّى جَرَوْنَ عَذَابَ الْأَلِيمِ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَلَتْ فَنَفَعَهَا آمَلُهَا لَمَّا آمَلُ قَشَفْنَا عَلْهُمْ عَذَابِ الْخِزْجِتِ حَيَاةِ الدُّنْيَا وَبَسَّعَنَاهُمْ اِلَاحِمْ اور نہ ان لوگوں میں ہونا جو خدا کی آیتوں کی تقزیب کرتے ہیں نہیں تو نقصان اٹھاؤں گے جن لوگوں کی بارے میں خدا کا حکمِ عذاب قرار بات چکے ہیں وہ ایمان نہیں رانے کے جب تک کہ عذابِ علیم نہ دیکھنے خان کی پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع لیتا ہاں جوس کی قوم کہ جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب بھول کر دیا اور ایک مدد تک حوائد دنیا بھی سے ان کو محرمند رکھا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَعْمَلَوَانْ فِي الْأَرْضِ قُلُّهُمْ جَمِعًا اور اگر تمہارا پروردگاہ چاہتا تو جتے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے ہیں تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ ضمن ہو جائے حالانکہ کسی شخص کو قدرت نہیں ہے کہ خدا کے حکم کے مگر ایمان دائے اور جو لوگ بے افن ہیں ان پر وہ کفر و زلت کی نجاست ڈالتا ہے قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغنی الآيهات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذین خلوا من قبله قل فرن تبرغو تنمی معكم من الانتبردی ثم من نجی غصرنا بالنذین آبن وقذار حقا علينا لن تلمؤمنين ان کو فاتح کہو کہ دیکھو تو آسمان و آزمین میں کیا کچھ ہے مگر جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے نشانیاں اور لڑاوے کچھ کام نہیں آتے سو جیسے برے دنوں سے پہلے لوگوں پر گزر چکی ہیں اسی طرح کے دنوں کے یہ منتظر ہیں کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو میں ابھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں اور ہم اپنے تغمروں کو اور ہمیں ان کو نجات دیتے رہے ہیں اسی طرح ہمارا ذمہ ہے کہ مسلمانوں کو نجات دیں قل یا أيضا الناس إن كنتم في شک من دینی فلا أعبد الذین تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوقعكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقل ودهف للدین حريفا ولا تكونن من المشركين أي قغمبر کہہ دو کہ لوگوں اگر تم کو میرے دین میں کسی طرح بشک ہو تو سن رکھو کہ جن لوگوں کی تم خدا کے سوا عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا بلکہ میں خدا کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری بوہن قبض کر لیتا ہے اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں ہوں اور یہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے یقصور ہو کر دین اسلام کی پیروی کیے جاؤ آہ بشکو میں ہر کسنا ہوں وَلَا تَجْعُ مِن دُونِ اللہِ مَا لَا يَنْفَعُكَ مَا لَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَنْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا قَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِنْ يُرِدْتَ بِخَيْرٍ فَلَا وَعَدَّ بِخَوْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاعُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْمَفُورُ الرَّحِيمِ اور خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کو نہ پکارنا جو نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکے اور نہ کچھ بگاڑ سکے اگر ایسا کرو گی تو ظالموں میں ہو جاؤ گی اور اگر خدا تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سواب اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے اور مبکسنے والا میرے پہنچے قل یا ایہا الناس قد جاءت ملحق من ربکم فمن اہتدہ فاینما اہتدی لنفسی ومن ظل فاینما يظل عليها وما قال عليكم بمکیل واتبع ما يوحى إليک واثبر حتى يخم اللہ وَهُوَا قَيْوَا الْحَاكِمِينَ کہنو کہ لوگو تمہارے مروردگار کے ہاں سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو ہدایت سے اپنی ہی حق میں بلائی کرتا ہے اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے اور میں تمہارا وقیل نہیں ہوں اور اے تغمبر تم کو جو حکم بھیجا جاتا ہے اس کی پیادے کیے جاؤ اور تقریفوں پر صبر کرو یہاں تک کہ خدا فیصلہ کر دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے مانا ہے موسیقی